آج کے دن دوستو بھلے ہی چائنہ پوری دنیا کا ایک ایسا دیش بن چکا ہے جو اکانومی کے معاملے میں لگاتا ہے کہ بڑھ رار جلدی ہی ہے اکانومی میں یو ایسے کو پشار سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی چائنہ میں دوستو آپ کو بہت ساری آج بھی کمیاں دیکھنے کو ملنے والی ہے دنیا میں دوستو تیجی سے ابرتا ہوا یہ دیش آج کے دن بھلے ہی کئی انڈیکسز میں آپ کو ٹاپ کرتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے ٹاپ کے پیشے بھی نہ کافی زیاد آپ کو کالے گہرے سچ شپے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ کو نئیے ویڈیو دیکھ کر پتا چلے گی اور آج نہ میں آپ کو چائنہ دیش میں بسنے کے کچھ سب سے زیادہ بڑے درجے کے نقصانس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو بہت ہی ساتھ دوستو انٹرسٹنگ کمال ہونے والی ہے ابھی اسے کوڑڈ رنگ پاپ کون سب کچھ تیار رکھو نمبر ایک کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے دوستو یہاں پر چیلینجنگ ورکلوٹ کا آج کے دن ورکلوٹ کے معاملے میں دوستو یہاں یورپین کنٹری سب کو سب سے اچھی نظر آیا جائیں گی تو وہیں سب سے ورسٹ کنٹری جو ایک سامی جیپین ہوا کرتی تھی آج کے دن یہاں پر دوستو تم گانا یہ شین لیا ہے چائنہ دیش نے یہاں پر دوستو لوگوں سے نا ورک بہت ہی زیادہ زبردستی کئی گھنٹوں تک لگاتار کروایا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے انصار دوستو یورپ میں رہنے والا ایک انسان آیوریج طور پر ویکلی تقریباً ستائیس گھنٹے ہی کام کرتا ہے پوری دنیا کا یہ آیوریج آپ کو بے آلیس گھنٹے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چائنہ کا یہ آنکڑا آپ کو ستر گھنٹے کے آسپاس دیکھنے کو مل جاتا ہے بھلے ہی لوگوں کو یہاں سیلریز بہت زیادہ اچھی ملتی ہیں لیکن سچ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے رکڑ رکڑ کر بہت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے اگلے دوستو میزر یہاں پوائنٹ کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے یہاں پر ریسٹرکشنز کو لے کر اکثر دوستو چائنہ دیش کے اوپر دنیا کے کئی دیش نے آپ کو رسٹرکشنز لگاتے ہوئے نظر آئیں گا اور اس دیش نے جب سے کوویٹ فیل آیا ہے تب سے تو دوستو اس دیش کی ایمیج پوری دنیا میں اور بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے چائنہ کے اوپر دوستو ٹریول کے اکثر آپ کو بڑے بڑے رسٹرکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس دیش سے نا سمیں سمیں پر دوستو بڑی بڑی مہام آ رہی ہیں فیلتی آئی ہیں جس کے چلتے ہیں اس کی برینڈنگ بھی نا آج کے دن پوری دنیا میں کوئی آپ کو اچھی دیکھنے کو ملنے نہیں والی اگلے بے حدی زیادہ دوستو بڑے پوائنٹ کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے یہاں پر بیوروکریسی کا یہاں پر گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کام کروانا کسی کے لیے بھی دوستو آج کے دن آسان نہیں ہے پیپر ورک آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کاموں کے ریلیٹڈ اور دوستو آن لائن کام یہاں پر کافی زیادہ کم چلتے ہوئے نظر آئیں گے حالکہ پرائیویٹیزیشن کی کام آن لائن ضرور ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ ریلیٹڈ کام صرف دوستو ہیوی پیپر ورک کے چلتے ہی ہو پاتے ہیں اس دیش میں دوستو اگر آپ بسنے جاؤگے نا تو بیوروکریسی کے ریلیٹڈ اتنی زیادہ ریسپونسیبیلٹیز آپ کے اوپر آ جائیں گے کیونکہ آپ اس کے بوش کے نیچے ہی دب جاؤگے تو یہ ایک بہت بڑا دوستو آپ کے لئے پنگا پڑھ سکتا ہے چائنہ دیش میں بسنے کا اگلے میزر پوائنٹ کی چرچہ کرے تو یہاں پر نام آتا ہے نو ڈیموکریسی چائنہ آج کے دن دوستو ڈیموکریسی کو بلکل نہیں مانتا آپ جانتے ہوں گے کہ دوستو ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے سبی کو اپنے ادیکاروں کی پوری دوستو شوٹ ہوتی ہے کوئی بھی انسان سرکار کے خلاف بول سکتا ہے اگر سرکار غلط کرے تو لیکن چائنہ دیش میں ڈیموکریسی بلکل نہیں چلتی گورنمنٹ کے خلاف کوئی کچھ بول نہیں سکتا تانہ شائع ہی یہاں پر چلتی ہے اور اگر کہی کوئی شی جنپنگ کے خلاف کچھ بول دے پھر تو دوستو وہ انسان کہاں سے کہاں گائب ہو گیا اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تو لوگوں کو دوستو فریڈم نہیں ہے بلے ہی آپ کے پاس پیسہ کتنا ہو لائف آپ کی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کو فریڈم نہیں ہوتی تانہ شاہی والی زندگی آپ کو جینی پڑتی ہے تو پھر دوستو پرابلمز تو آپ کی زندگی میں بلکل رہیں گی اگلی میزر پوائنٹ کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے لونلینس کا یہ نئی پرابلم نا جائنہ میں دوستو پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں ہی شروع ہوئی ہے کہ یہاں پر لونلینس کے چلتے آئیزولیشن کے چلتے بہت ساری لوگ آپ کو دیپریشن میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ بلے ہی ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے لیکن وہ دیپریشن میں جاتے ہیں جائنہ میں اس کے بعد کافی دوستو وہاں پر لوگ سوسائٹ بھی گھر لیتے ہیں یہاں پر دوستو ہر فیملی بھی اس دیش نے ترقی تو کر لی ہے لیکن فیملی سسٹم سمابت ہو چکا ہے لوگ ایک تم لونلی رہتے ہیں اکیلے رہنے کے چلتے لوگ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں اسی کے لیے لیٹری ڈگلہ دوستو جو بڑا پوائنٹ ہمارے سامنے نکلا ہے وہ ہے ہوم سکنس کو لے کر چائنہ دیش میں آپ کو اکیلہ پن ہر سمیں کافی زیادہ محسوس ہوتا ہے وہاں کے خود کے لوگوں کو ہوتا ہے اور جو انسان دوسرے دیش سے وہاں پر موو ہوتا ہے اسے تو دوستو بلکل ہوگا ہی کیونکہ یہاں کے دکتم لوگ دوستو دوسرے دیش کی لوگوں کے ساتھ کبھی گلنا ملنا پسن نہیں کرتے جیسے کہ امریکنز جہاں دوستو آسٹریلینز کے ساتھ دنیا کے باقی دیشوں کے لوگ بڑی ہی ایزیلی گل مل جاتے ہیں لیکن چائنیز کے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہے ان کے ساتھ دوستو گلنا ملنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کلچرل شاکس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر پوری دنیا سے آپ کو کافی ڈیفرنٹ ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے اگلے بڑے کون کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے انٹرنیٹ رسٹرکشنز کا انٹرنیٹ رسٹرکشنز تو یہاں آپ کو جائنہ میں بوری دنیا کے مقابلے سب سے ورس درجے کی دیکھنے کو ملیں گے جتنے انٹرنیٹ رسٹرکشنز تو دوستو آپ کو جائنہ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اتنی زیادہ بوری انٹرنیٹ رسٹرکشن تو کسی عرب کنٹری میں بھی دیکھنے کو بلکل نہیں ملتی یوٹیوب یہاں پورا بین ہے فیس بک یہاں بین ہے واتس ایپ چیسی امریکن دوستو بڑی بڑی ایپس بڑی بڑی کمپنیز یہاں پوری طریقے سے بین کی ہوئی ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس بھی یہاں انٹرنیٹ پر دوستو لوگ وہی دیکھ سکتے ہیں جو چائنیز گورنمنٹ دکھانا چاہتی ہے اور انٹرنیٹ پر پورا کنٹرول یہاں کی چائنہ کی گورنمنٹ نے اپنا کیا ہوا ہے اگلے میزر لیول کے دوستو نقصان کی یہاں بات کرے تو نام آتا ہے پولیوشن کا آج کے دن چائنہ کی دکتم سٹیس میں دوستو آپ کو پولیوشن بہت زیادہ ہائی درجے کا دیکھنے کو ملے گا بلے ہی بیجنگ شہنگائی اور شہنچن جیسی سٹیس آج کے دن بہت زیادہ میری میں آگے جا چکی ہیں کمال لیول کا یہاں انفرسٹرکچر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن پرابلم یہ بن چکی ہے کہ یہاں بہت ساری فیکٹریز ہونے کے چلتے ہیں اور بہت بڑے نمبرز میں کارز چلنے کے چلتے ہیں پولیوشن کی سمسیہ کا سامنا لوگوں کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے اور پولیوشن کی سمسیہ بڑھنے کے چلتے ہی آج کے دن دوستو چائنہ میں لنگ کینسر کی لگاتار بڑھاتری دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی صحیح میں بہت زیادہ چنتہ کا وشے بن چکی ہے دوستو چائنہ دیش کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر ہم اگلے مین پوائنٹ کی یہاں بات کریں تو نام آتا ہے پرائس رائز کا آج کے دن چائنہ ویسے دنیا کی دکتم کانٹریز کے مقابلے آپ کو زیادہ آفارڈیبل کانٹری دیکھنے کو مل جائے گی فوڈ یہاں دنیا کی دکتم کانٹریز کے مقابلے سستا ہے لیکن پرابلم یہ بڑھ چکی ہے کہ جیسے کی آپ کو پتا ہوگا کہ چائنہ میں آج کے دن پوپولیشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے جس کے چلتے ہیں یہاں ہاؤس پرائسز بہت ہی زیادہ تیجی سے بڑھ چکے ہیں چائنہ کی کچھ جگہوں پر تو دوستو ہاؤس پرائسز آپ کو یو ایسے اور سویزر لینڈ جیسی کانٹریز کے جتنے مہنگے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی گھروں کی قیمتوں میں آپ کو بہت بڑے درجے کی بڑھ اتری دیکھنے کو ملے گی چائنہ میں اور یہ ایک بہت مشکل بات بن چکی ہے کہ چائنہ میں آج کے دن نیا گر لینا صحیح میں کافی زیادہ ٹف ہے اگلے اگر یہاں پر دوستو میزر ہم کون کی چرچہ کرے تو نام آتا ہے لیک آف سپیس آج کے دن دوستو آپ جانتے ہیں چائنہ دنیا کی نمبر ون کنٹری ہے پاپولیشن کے معاملے میں جس کے جلتے ہیں آج کے دن یہاں جگہ جگہ آپ کو بیٹ بارڈ کی سمسیاں بہت دیکھنے کو ملے گی پوری دنیا کی کسی بھی دیش کے مقابلے آپ کو سب سے زیادہ ہیوی ٹرافک چائنہ دیش میں دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ سب سے زیادہ گاڈین آج کے دن اسی دیش میں موجود ہے اس کے علاوہ دوستو پیدل چلنے والوں کے لئے بھی یہاں کام آسان نہیں رہتا کیونکہ بہت زیادہ بیٹ بارڈ والی جگہ میں پیدل چلنا آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے شہنگائی اور بیجنگ کی دوستو بیٹ دھونا آپ کو کافی زیادہ پریشان بھی کر سکتی ہے ویڈیو کے بارے میں ویسے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتائی اور ایسی ویڈیوز ہمیں آپ کے لئے ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے راک فیکٹ ابھی سبسکرائب کیجئے